ویڈیو کے آخر میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ورل کپ ٹی ٹوئنٹی میں رہنے کے امکانات کے بارے میں یہ امکانات یقین ان اب بلکل ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے اندر دو سیچویشنز ہیں جس میں پاکستان یہ ورل کپ کے اندر کالفائی کر سکتا ہے اگلے راؤنڈ کے اندر پہلی سیچویشن یہ ہے کہ نیدرلینڈ جو ہے وہ ساؤت آفریقا کو ہرا دے اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا جو ہے وہ زموابوے کو ہرا دے اور پاکستان اپنے دونوں میچز جیت جائے یہ پہلی سیچویشن ہے جس کے اندر پاکستان اگلے راؤنڈ کے اندر کالفائی کر سکتا ہے اور دوسری سیچویشن یہ ہے کہ انڈیا کے اگلے دونوں میچز کے اندر بارشے ہو جائیں اور جو نیدرلینڈ ہے وہ اگلا میچ جیت جائے again from ساؤت آفریقا اور پاکستان بھی یقین ان اپنے اگلے دو میچز جیت جائے تو دونوں جو ہے وہ قدرت کے اوپر چھوڑنے والی باتیں ہیں اور ساتھی ساتھ پاکستان کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی کوئی تسلی بخش نظر نہیں آئی تو ہم اس کیوں پر بھی سرٹینٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ شاید پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اگلے دو اپنے میچز بالکل جیتے گی اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں بھی ہو جائیں گی تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نو ریٹرن کی اب سیچویشن ہمیں نظر آرہی ہے یہ ٹرن نہیں ہوتی بھی ایک سیچویشن نظر آرہی ہے انفورشنٹلی پاکستان کا سفر جو ہے اس ورل کپ ٹی ٹوینٹی کے اندر ختم ہوتاوہ نظر آرہا ہے لیکن اس ورل کپ ٹی ٹوینٹی کے اندر بہت ساری چیزیں ہائلائٹ ہوئی ہیں پاکستان جو کہ ایک ٹائم کے اندر دنیا کی سب سے بڑی ورل کپ ٹی ٹوینٹی کے حساب سے ٹیم سمجھی جاتی تھی اس کی کارکردگی کو لے کر بہت سارے سوالات جو ہیں ووٹنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے اندر یقین بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور پھر عمل درامت کر کے ان چیزوں کے اوپر ایک نئی حکمت عملی بنا کر اگلے جو بھی ٹورنمنٹس ہوں گے ان میں شامل ہونے کی ضرورت ہے